کھیر بنانا ہوئی بہت آسان اب ہم منٹوں میں کھیر کو ریڈی کر سکتے ہیں اس ریسیپی کو فالو کرنے کے بعد تو میری آج کے یہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور اس کو لائک اینڈ شیئر کریں مزید چچی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسف کیچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کا تو آج کی یہ ریسیپی بنانے کیلئے ہم ککر میں بنا رہے ہیں اس کو تو ککر کو اچھے سے گریس کر لیں گے کوشش کریں کہ دیسگی سے کر لیں اگر دیسگی نہیں ہے تو اس کو آپ ڈالڈاگی سے بھی گریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے جتنے پوائنٹ سے لڑ کے اوپر ان کو ہم نے گریس کر لیا ہے اور ککر کو اندر سے بھی ہم نے اچھے سے اس کو گریس کر لیا ہے اور اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ چائے والا تو جی پانی تھوڑا سا شامل کر دیا ہے ہم نے اور اس کے بعد جو ہے اس میں شامل کریں گے ہم دودھ تو دودھ کو ہمیشہ چھان کر استعمال کریں جب بھی باہر سے لائیں تو تقریباً دو کلو کے لگ بھگ یہ میرے پاس دودھ ہے یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے اور جب بھی آپ کھیر بنائیں تو اس کی قوانٹی دودھ کی اتنی ہونی چاہیے کہ ککر جو ہے وہ تقریباً ہاف تک ہو یا تھوڑا ہاف سے کم ہاف سے بلکل بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اتنی قوانٹی میں آپ اس میں ککر میں جو ہے کھیر بنا سکتے ہیں ککر بڑے سائز کا ہے تو آپ اس میں تھوڑی زیادہ بھی اس سے کھیر بنا سکتے ہیں تو جی دیکھیں دودھ شامل کر دیا ہے برطن کو کھنگال کے بھی شامل کر دیں تاکہ دودھ ضائع نہ ہو اور چاول تقریباً پورا کپ چائے والا تھا اس کو میں نے بھگو دیا تھا پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے چاولوں میں یہاں میں نے کھیر والے چاول ہی استعمال کی ہیں یعنی ٹوٹا چاول جو ہوتا ہے تو جی دیکھیں یہاں پہ ہم ڈال کے اس کو بوائل آنے تک کبیٹ کریں گے تو بوائل اس میں آ چکا ہے یہاں پہ فلیم میں نے تھوڑی کم کر دیا ہے اور بوائل آتا ہو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اب اس ٹائم پہ ہم اس میں لڈ لگائیں گے اور فلیم جو ہے وہ کم کر دیں گے دم والی فلیم جو ہے تھوڑی اس سے زیادہ بس اس سے زیادہ فلیم بالکل نہیں کریں گے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لڈ لگا دیا ہے فلیم جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ہائی بالکل نہیں رکھنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی کم فلیم پہ میں نے اس کو رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد سات سے آٹھ یا نو دس منٹ کے بعد جو ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بس فلیم آپ نے دس سوری دم والی ہی رکھنی ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لڈ اب اتار دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی گاڑی اور کتنی جلدی گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں سے تھوڑی سی ہم نکال لیں گے یہ دودھ اور چاول جو ہیں ابھی جو ہم نے بوائل کی ہیں ابھی چینی وغیرہ اس میں ہم نے کچھ شامل نہیں کیا تو یہ دیکھیں دین سے چار مک جو ہیں وہ یہاں سے میں نکال لوں گی یہ چائے والے اور اس کو ہم گرائنڈر جگ میں ڈال کے اس کو اچھے سے ہم گرائنڈ کر لیں گے بس ایک سے دو بار ہی ہمیں چلانا پڑے گا تو جی یہ دیکھیں تقیباً ہاف سے تھوڑی کم میں نے نکال لی ہے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور باقی ابھی چولے پہ ہی اس کو ہم پکنے دیں گے بس فلیم جو ہے وہ آپ نے دم والی فلیم سے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے یا دم والی فلیم پہ ہی آپ نے اس کو لڑ لگا کے رکھنا ہے تو جی یہ دیکھیں گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ شامل کر دیا ہے اگر آپ اس کی وسل بہت زیادہ دیر ہلتی رہے گی یا آپ اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو بالکل بھی یہ غلطی ہے آپ لوگوں نے نہیں کرنی کیونکہ ہمیں کھیر کو بنانا ہے نہ کہ ہمیں اپنے کام کو بگارنا ہے اگر تو آپ اس کام کو سیٹ کر پائیں اپنے حساب سے تو اس کو کریں ادروائز آپ کو کر میں کھیر بنانے سے ہوائیڈ ہی کریں تو جی یہ دیکھیں میں نے کافی دفعہ بنا چکی ہوں اس لیے مجھے تھوڑا اندازہ ہے تو میں نے جھٹ پر سے جو ہے وہ کھیر ریڈی کر لی ہے تو ابھی جو میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے یہاں پہ شامل کیا ہے میں نے لزیزہ کھیر کا ایک پیکٹ اچھے سے ٹیس کے لیے اس میں شامل کر دیا ہے اور اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی یا گاڑی لگتا ہے اب اس میں تھوڑا سا دو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں یا بے شک تھوڑا سا پانی ہی آدھا گلاس کے قریب آپ شامل کر لیں اس میں اور اس کو دوبارہ سی ہلکا سا ہم پکا لیں گے کیونکہ جو ہم نے لزیزہ کھیر کا پیکٹ ڈالا ہے اس میں جو چیزیں اگر کچھی ہمیں محسوس ہوں تو وہ بھی پانی سوری کھیر میں کے اندر پک جائیں تو چینی جو ہے وہ ہم نے شامل کر دی اپنے ٹیس کے اکارڈنگ دوبارہ سے مکس کریں گے اور بس اس کو تو تین سے چار منٹی ہمیں مزید پکانا پڑے گا اور کھیر جو ہے وہ ہماری جھٹ پڑ سے ریڈی ہو جائے گی تو اس ٹائم پہ آپ اس میں لائچی اور کچھ اور پستے بادام جو ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو مزید تھوڑا سا گاڑا کروں گی اور سبی کو پتا ہے کہ کھیر کو جو ہے اگر ہم یہیں پہ زیادہ گاڑا کر لیں گے تو وہ بعد میں جب ٹنڈی ہوگی تو اور گاڑی ہو جائے گی اس لئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کتنا گاڑا رکھنا ہے تو جی یہ دیکھیں آپ سرونگ بول لیں گے اور اس میں اس کو سرف کریں گے تو پہلے میں نے اس کو پانی میں رکھ کے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا ہے اور اتنا ٹھنڈا کیا ہے اس کو میں کسی چمچ کی مدد سے ہلاتی رہی ہوں تاکہ کھیر کی اوپر جو ہے بلائی کی تہہ ناجمیں اگر بلائی کی تہہ جم جائے گی تو زیادہ ٹیسٹ جو ہے اسی بلائی کی تہہ میں ہوگا اور باقی کھیر میں اتنا ٹیسٹ نہیں رہے گا تو کوشش کریں جب بھی کھیر کو ٹھنڈا کریں یا تو پانی میں رکھ دیں یا پنکھے کے نیچے اور تھوڑی دیر جو ہے اس کو دو سے تین منٹ آپ اسے ہلاتے رہیں تاکہ اس کے اوپر بلائی کی تہہ جو ہے وہ نہ جمیں تو جی اب باری آتی ہے پریزنٹیشن کی تو کھانے کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہم پہلے ہیں کھاتے بعد میں دیکھنے میں اچھی لگے گی تو کھانے میں بھی ٹیسٹ فل لگی تو جی دیکھیں ابھی ہم اس کو گانش کر لیتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک لیکن ایک بار پھر کہہ رہی ہوں جو لوگ اس کو سیٹ کر سکیں ککر میں اپنے حساب سے ویڈیو کو وچ کرنے کے بعد حساب تو آپ کو اپنے حساب سے ہی لگانا ہے نا تو تبھی اس کو فالو کریں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ککر سے کچھ اور کر کے بیٹھے ہوں تو گانش کے لیے یہاں پہ ہم نے بادام کا استعمال کیا ہے تھوڑی سی گری اور تھوڑا سا کیک کا پیس جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے اس کو ہاتھ سے کرش کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس طرح سے اس کو کسی بھی طرح سے آپ گانش کر سکتے ہیں آپ کا اپنے ذہن میں بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے تو مجھے جس طرح سے مناسب لگا میں نے اس طرح سے اس کو گانش کیا ہے تھوڑے سے پستے ڈال دیں گے تو اس طرح سے اگر اب مہمان بھی آ جاتی ہیں تو جھٹ پر سے آپ اس ریسیپی کو ریڈی کر سکتے ہیں کچھ بھی زیادہ دیر نہیں لگتی ککر میں ریسیپی بنانے کی یا کھیر کی تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہم اس کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کریں گے جتنا آپ اس کو ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ فائنل لکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا بنا ہے بس فلیم جو ہے وہ آپ لوگوں نے زیادہ نہیں رکھنی جتنا دودھ میں نے ڈالا تھا چاول ڈالے تھے جتنے اس سے اتنی کھیر بن کے رڈی ہوئی ہے تو جی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو ضرور میری آج کی ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ٹائم پر مل سکے اور اس بات کا خیال اکنا ہے جب بھی ککر میں کھیر بنائیں تو بہت احتیاط سے بنانی ہے آج کی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ